بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آپ کا سویس ٹیچر نائنت کی فضیک سے ساتھ حاضر ہے آج ہم چپٹر نمبر فائف کے ایم سی کیوز کریں گے پہلا ایم سی کیوز ہے ارس گریوٹیشنل فورس آف اٹریکشن ونچز ایٹ اس کا آنسر ہوگا انفینیٹی یعنی ارس کی گریوٹیشنل فورس جو ہے انفینیٹی پر جا کر ختم ہوتی ہے اس لئے انفینیٹی اس کا آنسر ہوگا سیکنڈ ایم سی کیوز ہے ویلیو آف جی انکریزز وید ڈیکریز ان ایلٹیچوڈ یعنی اگر ہم ہائٹ کو کم کر دیں گے تو ویلیو آف جی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی تھرڈ ایم سی کیوز ویلیو آف جی ایٹ ای ہائٹ ون ریڈیس اباؤگ دی سیب فیس آف دی ارث ایز ون آور فور جی یعنی ون آور فور جی کے ایکول ہوگی کیونکہ جی کی ویلیو جو ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہے تو دی ریڈیس آف دی تو دی ہائٹ فروم دی سینٹر آف دی ارث نیسٹ 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 نمبر یہ ایم سی کیوز نمبر فور the value of g on moon's surface is 1.6 meter per second what will be the weight of a 100 kg body on the surface of the moon weight which is equal to m g mass multiplied by acceleration due to gravity so acceleration will be multiplied by 100 kg so this is 160 newton answer b the altitude of geosystemy orbit in which communication satellites are launched above the surface of the earth is ? this is the answer this is the answer but this is the center of the earth from the earth from the geosystemy satellite orbit the surface of the earth is not done this is the height of the surface this is the correct if we have calculation the center of the earth تو دی سیٹلائٹ جیو سیٹلائٹ یعنی جیو سیٹلائٹ کا ریڈیس اتنا ہوگا نیسٹ دی آر بیٹل سپیڈ آف لویس آر بیٹل سیٹلائٹ از یہ ایٹ تھوزن میٹر پر سیکنڈ ہے اللہ حافظ